نرندر موڈی نے اعلان کیا انڈیا کے دیفنس ڈریم کا اس وڈیو میں اس دیفنس ڈریم کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ اگر یہ کسی حد تک بھی پورا ہو جائے تو پھر بھارت سے نرندر موڈی کے بھارت سے ڈرنا بنتا ہے بھارت نے اس خواب کا اعلان کر کے براہ راست باقاعدہ ایک بڑا پیچہ ڈالا ہے چین کے ساتھ بھارت چاہتا ہے کہ وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور بن جائے اور اس کا اعلان باقاعدہ جمعہ پندرہ اکتوبر دوسہرے کے دن نرندر موڈی نے کیا فیصلہ کیا کیا کہ جو آرڈیننس فیکٹریز بورڈ ہے اس میں اکتالیس آرڈیننس فیکٹریز ہیں جو کام کر رہی تھیں بھارت کی فوج کے لیے ان کی نیوی ان کی ائر فورس کے لیے جنگی سازو سامان اور آلات بناتی ہیں یہ فیکٹریز ان فیکٹریز کے بورڈ کو ڈیزولف کرنے کے بعد ان کو ساتھ انٹیٹیز میں ساتھ پبلک یونٹس میں دیفنس پبلک یونٹس میں تقسیم کر دیا گیا اب اس کی جو تقریب تھی اس میں بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ موجود تھے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول موجود تھے ان کی تمام ملٹری لیڈرشپ موجود تھے اور اس موقع پر نلیندر مودی نے یہ کہا کہ آتما نربار بھارت کیمپین جو ہے ان کی کہ بھارت کو سیلف ریلائنٹ بنانا ہے کہ بھارت جو ہے وہ دنیا سے کیونکہ اسلحہ بہت زیادہ امپورٹ کرتا ہے اس پالیسی کے تحت اب یہ اسلحہ بنانا خود شروع کرنا ہے جو گول ہے جو ٹارگٹ سٹ کیا گیا ہے کہ انڈیا کو to make انڈیا the world's biggest military power on its own کہ نہ صرف یہ کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی سب سے شکتی شالی فوجی قوت بنے گا بلکہ یہ سب کچھ وہ اپنے بلبوتے پر کرے گا and develop a modern defense industrial base کہ جدید ترین دفاعی سنت جو ہے وہ بنائی جائے گی یہ کہا وزیراعظم نریندر مودی نے جس وقت وہ اس event سے خطاب کر رہے تھے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ today there is more transparency کہ ابھی آج جو ہے وہ بھارت میں زیادہ شفافیت موجود ہے اعتماد موجود ہے اور technology driven approach ہے بھارت کے defense sector کی ماضی کے مقابلے میں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ان سات companyوں کو جن کا اعلان کیا گیا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ دنیا کی جو بڑی defense sector میں production کرنے والی companies ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کے مددے مقابل آنا ہے اور ساتھ ہی جو future میں technology ہے اس کو lead کرنا ہے اور global brand بننا ہے ساتھ ہی انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ نے جو cost effectiveness ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ cost نہیں ہونی چاہیے اس equipment کی وہ مضبوط ہو اس کی quality بہتر ہو reliable ہو اور یہ ہماری identity بن جائے اب یہ اعلان اس policy کا انہوں نے کیا اس میں companies میں جو companies شامل ہیں اس میں armored vehicles نگم limited ہے munitions limited ہے انڈیا limited ہے advanced weapons and equipment انڈیا limited ہے troops comforts limited ہے یانترا island انڈیا limited ہے gliders انڈیا limited ہے اور اسی طرح انڈیا optel limited ہے اب ان کی آپ تفصیل میں جائیں تو آپ کو ان companies کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ companies ہیں جو tanks بناتی ہیں کچھ companies ہیں جنہوں نے بنانا ہے گولہ بارود بنانا ہے کچھ ہیں جنہوں نے بندوکے بنانی ہے کچھ ہیں جنہوں نے صرف یونیفارم بنانے ہیں ان کی پندرہ لاکھ کی آرمی کے لیے اسی طریقے سے مختلف ساز و سمانہ لیکن یہ تمام کے تمام conventional weapons ہیں